ہاری گول این اسلامیک ریکارڈ لیبل کہ سب نظارے موزور آپ کے رہے ہیں اور کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے میں پچھ آئی دید چن کونوں کا دیتوں دید منائی ہوئی اس آکھ آ میری زدگی مچھے ایک اوجی راتی آئی ہوئی ہے اس دیش عرب دیم دری تھی تھے ایک سوہاڑی انگل گھومائی گئی ہے اس انگل تے نازی شارے تھے ہمیں ٹوٹی کے عید میں نہیں ہوئی ہے کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے ہزور آپ کے ہیں جب اشارے ہزور آپ کے ہیں مل کے پڑھ لیے شب نظارے ہزور آپ کے ہیں شب نظارے ہزور مل کے پڑھ لیے شب نظارے ہزور آپ کے ہیں مل کے پڑھ لیے شب نظارے ہزور آپ کے ہیں مل کے پڑھ لیے شب نظارے ہزور آپ کے ہیں مل کے پڑھ لیے شب نظارے ہزور آپ کے ہیں چاند دارے ہزور آپ کے ہیں ابھی چکے مغرب کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس لیے ابھی نماز کا درمیان میں وقفہ ہوگا وہ نماز کو فوراں بھائیں انشاءاللہ اور یہی سے محفل پاک ہم شروع کریں گے ابھی میں سارے اب آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ ابھی مسجد یہ قریبی مسجد ہے اب وہاں پہ تشریف لکھے جائیں اور باچہ مارک نماز عطا کریں کہ اب ہم اگر محفل پاک مناتے ہیں ہم آکر کریم رو فرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکریں خیر کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی ثواب کا کم ہے لیکن محفل والے کا بھی یہ فرمان ہے کہ لوگوں نماز بلی آنکھوں کی ٹھنڈٹ ہے نماز سے محبت کرو نماز سے پیار کرو میں سارے اب آپ کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ کل قیامت والے دن سن سے پہلے نماز کے سوال ہوگا میری آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے نماز ٹھیک نکلی سمجھو وہ کامیاب ہو گیا اور جس کے نماز ٹھیک نہ نکلی وہ نہ مراد اور نہ کام ہو گیا ہم اگر آپ آقا کے بلاد کے امبر آئے ہیں تو ہمیں آقا کی بات بھی ماننے چاہئے اور نماز کو باجمات ادا کرنا چاہئے تو اس میں تیرے پاکہ یہ توفہ لے کے جائیں کہ ہم اے اللہ تاں مابو کا ذکر کرتے ہیں تیرے مابو کا ملاد مناتے ہیں تیرے مابو کی محفل میں آتے ہیں تو ہم تیرے مابو کی بات کی بھی مانتے ہیں تو میں یہ دبت فکر کر بارے دیگر دوں گا کہ نماز باجمات ادا کی گئے گا اللہ پاکہ ہم سب کو توفیق آتا فرمائے